تھوڑا سا وقت ہے تھوڑا سا جس میں آدمی کچھ ایکٹرگ ہوتا ہے کچھ کرنے کا ہوتا ہے اب اگر وہ ایسی چیز پہ لگا دے کہ جو مرتے ہی اسے مرتے گیا دنیا میں ہی چھن جائے آگے چلی جائے ہمارے ایک بزرگ بھی تھے اور بہت بڑے تاجر بھی تھے ایسی ہی ہی میں نے مزدوری کرنے ہے اور پھر اللہ نے ان کو عربوں پتی بنائے اور یہاں کی نیشنلٹی بھی ملی ان کو بڑے بڑے کاروبار کرنے کی وجہ سے بہت نیک تھے حرم کا ساتھ نہیں چھوڑا ساری جندگی حرم کے ساتھ ہی رہے وہیں انتقال ہوا جب بھی میں آتا نا انہی کے پاس ٹھہرتا تھا یوب صاحب بھی ان کے تھا ایک دفعہ ہم ٹھہرے وہاں تو بڑے جوش خروش سے اپنی ساری کہانی سنا تھی کہ میں فٹواتے بیٹھا تھے رمال بچھایا تھے کڑیاں بیچیاں اور ہر دفعہ ایسے سناتے جیسے پہلی دفعہ سنا رہے ہیں ہم بھی ان کے عدم میں بڑے توجہ کے سنتے ہیں ہاں یہ واقع ہے ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری لگائی پھر ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل لگائی جدہ میں ایسے پاکستان میں بہت بڑی ہیوچ کام کیا اور کبھی سوت کا ایک پیسہ استعمال نہیں کیا سارا ذاتی پیسے سے کیا کبھی بینکوں کے قریب نہیں گیا آخری پانچ سال بیڈ پر ہو گیا یہ تنگ ہو گئی اور وہ ریڈ کی ہیڈی مجھے ایک سراخ ہوتا ہے بس وہ تنگ ہو گیا اس نے حرام مغز کو دبا دیا وہ چلنا ختم ہوگی اب بیٹوں کو تھے بڑے بڑے کاروبار کرا کے دیو آ کے پوچھتے نہیں تھے نافرمان نہیں تھے سارے بڑے فرما بردار بچے تھے لیکن ان کو اتنے بڑے بڑے کام سپرد کیے تھے کہ وہ آئی نہیں سکتے تھے تو ایک نوکر رکھا ہوا تھا جو ان کی ساری خدمت تھا تو یا وہ حج پہ کٹھے ہو جاتے تھے یا حج پہ باقی سارا سال نظر نہیں آتے تھے تو اس کا نوکر مجھ سے کہنے لگا کہ کئی دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں میرا جی چاہتا ساری جہداد تیرے نام کرتا سب کچھ تمہیں دیتا میرا جی چاہتا سب کچھ تمہیں دیتا نافرمان نہیں تھے اولاد قوم اتنے بڑے تھے کہ اس سے وہ نکل ہی نہیں سکتے تھے تو میں جب آیا ان سے ملنے تو ساری عجب حسرت ان کے چہرے پر تھا اور مجھ سے انہوں نے بڑے دکھ سے کہا مولی صاحب کوئی بخشش دارا دسو جتھے تھوڑا کرنا سی اتھے بوتا کر لے جتھے بوتا کرنا سی اتھے تھوڑا کی یہ پچاس سال کی کامیاب تیجارت کا یہ ایک جملہ نشوڑ مولانا کوئی بخشش کا راستہ بتائیں جہاں کے لئے زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا ہے جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں بہت زیادہ کر لیا ہے حالیٰ میں نے آپ سے حرص کیا کہ کبھی سود میں نہیں پھنسے کبھی چیٹنگ نہیں کی بہت فیر کام کیا ساری زندگی لیکن جب موت نظر آتی ہے نا تو ہر شئر زیرو ہوتی نظر آتی پھر واپسی کوئی نہیں ریورسیول کوئی جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں پہ پتہ چلا کہ یہ راستہ کوئی اور تھا چلتے 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 شام ہو جاتی ہے اور شام کی صویر زندگی پہ تو آتی نہیں دنیا میں تو آتی رہتی ہے تو پھر ایک حسرت اٹھتی ہے اور اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا نائنٹی ایٹ میں امریکہ میں تھا تو میں نے بیان کیا تو میں بیان کے آخر میں دفعہ کرتا ہوں بھئی آؤ توبہ کریں نئی زندگی شروع کریں اللہ سے صلح کریں تو بیان کے بعد ایک شخص آ کر مجھے پیسے لپٹ کے تھوڑے مار کے رونے لکھا کوئی راؤنڈ اوبارڈ سکسٹی ان کی عمر تھی زور زور یعنی کہ توبہ تو کر رہے ہیں جو پیچھے گزر گئی اسے واپس کیسے لاؤں توبہ تو کر لی جو گزر گئی اسے واپس کیسے لاؤں تو تو ریورسیبل نہیں ہے گئی حسن بسری کا فرمان ہے یبنا آدم انکا ایام اندہب یوم اندہب باب انسان چند روز تیرے پاس سرمایہ ہے چند روز کا سرمایہ جب ایک دن گزرتا ہے تو تیرے سرمایے سے لے کے نکل جاتا ہے یہ سرمایہ واپس بھی نہیں آتا تو ریاضی کا جو قائدہ ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو وہ زیرو ہو جاتا ہے وہ ایک ضرب زیرو ہو یا ایک ٹریلین ضرب زیرو ہو وہ زیرو ہو جاتا ہے سوری زندگی کی کمائیاں بلندیاں عزتیں شہرتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو انسان زیرو ہو جاتا ہے اس کا سارے ٹائٹل اتار دیے جاتے ہیں صرف میت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ملک فہد کا انتقال ہوا تو میں یہی تھا تو حرم میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی اثر کے بعد تو میں انتظار میں تھا کہ آج ہی یہ کیا کہتے ہیں تو مجھے نا خیالتا ہے کہ آج ملک فہد رحمت اللہ علیہ بڑی خدمات ہیں ان کی حرم کے لیے میں نے کہا دیکھو آج کیا کہیں گے جلالت الملک خادم الحرمین الشریفین تو سلام پھرتے ہی میں ایسے کان لگا کے انتظار میں تھا کہ اب کیا اعلان ہوگا وہ اعلان ہو ایک ساتھ لفظ آگے انہوں نے جوڑا الغائب موجود نہیں تھا الصلاة على المیت الغائب اتنے بڑے ٹائٹل اتنے بڑے سرمائے سلطنہ سلطنہ المیت اور پھر اخبار میں میں نے اگلی دن دیکھی ان کی فوٹو جو ریاض میں ان کا جنازہ ہوا تو عام جنازے تو چار پائی پہ ہوتے ہیں وہ زمین پہ رکھا ہوا تھی ان کی میت زمین پہ رکھتی وہ مرتے ہی نامے سے اتر جاتا ہے کہ میت اٹھاؤ بھئی کوئی کہتا ہے ابباجی کو اٹھاؤ ابباجی کو اٹھاؤ مولانا تارک جمیل کو اٹھایا جائے کون کہے میت اٹھاؤ پھر فون کرتے ہیں جی جنادہ کب ہوگا میت چلے گی کبرستان ایک سانس کے ٹوٹنے پر یوں آدمی واپس جاتا ہے جان وہ زیرو تھا وہیں جا کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے زیرو سے شروع کیا تھا اور زیرو پہ جا کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو بھائیو زندگی کا کوئی جیسے کوئی لاؤس ہو جائے نہیں یہ بڑے کاروباری تو کتا ہے ان کو کسی کو ہارٹ اٹائک بھی ہو جاتا ہے لاؤس ہو کی ریورسیول چیز نقصان ہو گیا سودے میں نقصان ہو گیا یا ہماری فصل کھڑی کھڑی بارش نے ختم کر دی تو طبعہ فطری چیز ہے کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تو یہ تو طبعی چیز ہے عمرہ رضی اللہ عنہ کو بخار چڑھا تھا تو وہ ہائے ہائے کر رہے تو ایک نے کہا اب اتنے بڑے آج میرے ہائے کرتا کہ میں بے وقوف اللہ میری ہائے ہے سننا چاہتا ہے تو مجھے بخار پیجے اب میں اس کو دلیر بن کے دکھاؤ تو نقصان پہ ہائے ہونا تک طبعہ اور فطری چیز ہے لیکن یہ نقصان وہ ہیں جن کا اضالہ ہو جاتا ہے لیکن جو پل جو کھڑی جو کھنٹا ہاتھوں سے نکل گیا ضائع ہو گیا اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا پریورسیول میں بہت بڑی دولت ہے کہ ہم زندہ ہیں موت نہیں آئی توبہ ہو سکتی ہے صلح ہو سکتی ہے زندگی کی ترتیب تردیل کی جائے سکتی ہے صرف ترجیحات کو بدلنا ہے کہ اپنے ہر معاملے سے پہلے آخرت کو سامنے رکھے گی اللہ تو نہیں ناراض ہو جائیں گی مرتے وقت پیشمانی تو نہیں ہوگی قبر میں جا کے کوئی مسئلہ تو نہیں اٹھے آخرت کو ساتھ جوڑیں تو پوری پکچر بنتی یہ دنیا ایک پزل ہے جس کا ایک بہت بڑا ٹکڑا آخرت ہے اب وہ آخرت کا ٹکڑا نکال لیں تو اب اس پزل کو حل ہی نہیں کر سکتی صلح اللہ کے نبی نے کہا لا تستضیعو بنار المشرقین کہ مشرق کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو تو حسن بلصری اس روایت کے راوی ہیں تو ان سے انہوں نے پوچھا جیس کا کیا مطلب ہے کہ مشرق کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو کہا کہ انہیں مشیر نہ بناو اس کے سامنے پوری تصویر نہیں اور مشورہ دینے والا تب صحیح مشورہ دے سکتا ہے جب اس کے سامنے پوری پکچر ہو اس لئے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹسٹ کرو یہ ٹسٹ کرو جب ساری چیزیں سامنے آجاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں یہ آپ کو یہ تکلیف ہے یہ میڈیسن تو چونکہ آخرت کے منکر کے سامنے عبدی زندگی ہے ہی نہیں صرف یہ زندگی ہے تو اس کے مطابق اس کا مشورہ تمہیں نفصان دے سکتا ہے تمہاری آخرت کو نفصان پہنچا سکتا ہے تمہاری موت کے بعد کی زندگی کو وہ ہٹ کر سکتا ہے کہ لا تصدیع بنار المشرقین کہ غیر مسلم کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو انہیں اپنے مشیر نہ بناو کہ ہمارے سامنے پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہے پوری زندگی جو اصل ہے وہ چھپا دی ہے اور ایک مقصر سے زندگی آگے کر دی ہے اور انبیاء کے ذریعے راستہ بتا دیا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا تو ہمارے نبی آخری ہیں ان کے بعد کوئی نہیں تو ان کے وساطت سے ایک ذمہ داری ہمیں ملی ہے عالم کے لحاظ پوری انسانیت کے لحاظ ایک ذمہ داری ہے اپنی ذات کے لحاظ جو پورے عالم کے لحاظ سے ذمہ داری ملی ہے وہ دعوت کی محنت ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے ملی ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں ہمارے نبی کے بعد نبی کو ہی ملی ہے تو ان کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل دیتا ہے اس کو اپنے فرائض میں شامل کر دیتا ہے اور پھر مرنا ہی اس کا انڈ ہے وہ جوانی میں آسکتی ہے ایسی قوموں پہ بڑھا پاتا ہے جب وہ قومیں بڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو بھی زوال ہی ہوتا ہے پھر کوئی اور قوم ان کی آکے جگہ لے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جو قومیں فاتح بنتی ہیں وہی مفتو بنتی ہیں جو آقا بنتے ہیں وہی غلام بنتے ہیں پھر کوئی اور ان پہ آتا ہے کوئی اور ان پہ آتا ہے کہ وہ یہ ایک سسٹم ہے کہ قوموں پر بھی بڑھا پاتا ہے تو اس وقت جو امت مسلم ہے ان پر بڑھا پا ہے شدید قسم کا بڑھا پا ہے اس کا علاج اللہ نے رکھا ہے ویسے قوموں کا بڑھا پا کا علاج کوئی نہیں اس کا علاج ہے کہ نئی قوموں اسلام میں داخل ہوں نئی قوموں کے لئے اسلام کا دروازہ کھلے وہ کھلتا ہے دعوت کے ذریعے اور کوئی راستہ نہیں تو جیسے گیزر کا گرم پانی تھنڈے پانی سے گزرتا ہوا اسے گرم کرتا چلا جاتا ہے ایسی نئی قومیں جب اسلام میں آتی ہیں تو وہ قدیم مسلمانوں کو بھی گرمات دیتے ہیں اور آخری قوم جو بطور قوم اسلام میں داخل ہوئی آج سے سات سو سال پہلے وہ تعداری تھے اس کے بعد کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی افراد تو آج بھی ہو رہے ہیں لیکن پوری ایک نشن اسلام میں آئے یہ تاریخ میں آخری دفعہ سات سو ہچ سات سو ہچ ساتویں صدی کا آخر ساتویں صدی کے آخر میں جا کر یہ پوری قوم آئی اس کے بعد جتنی تاریخ میں نے دیکھی ہے پڑھی ہے کسی قوم کا داخلہ نہیں ملتا کہ دعوت کا کام چھوٹ گیا اور یہ بھی تاریخ کا اپنی نوعیت کا عجب واقع ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو تباہ کرنے والے تاتاری تھے اور وہی کلمہ پڑھ کے اسلام کے محافظ بن کے چھے سو اچھپن ہجری میں بغداد تباہ ہوا ہے چھے سو چھپن وہ چھے سو چھپن کے دس سال بعد تاتاریخ قوم اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئی اور اس کا سبب بنے تاجر آپ لوگ بھی تاجر ہوئے ہیں لیکن آپ کا ذہن صرف پیسہ بنانے پر ہے صرف پیسہ بنانا ہے آگے بڑھانا ہے آگے بڑھانا ہے آگے بڑھانا ہے اور اسی پہ پورا کمپیوٹر فٹ ہوا پڑا ہے جہداد بنانی ہے پیسہ بنانا ہے کاروار بڑھانا ہے تین کام میں سارا دماغ گھول چاہ ہوئے کاروار بڑھانا ہے پیسہ بڑھانا ہے جہداد بنانا ہے بچوں کے لئے بنانا ہے نہیں بتا نہیں کس کے لئے بنانا ہے ایک ہمارا دوست تو ان کا بہت بڑا سٹور ہے لیبرٹی میں این ایم تو اس کے بیٹے کا میرے ساتھ کچھ وقت لگا تو وہ لندن میں جو سب سے بڑا سٹور ہے وہاں سے ان کی خریداری ہو تھا تو پہلے جاتا تھا اس کا بیٹا وہ خریداری کر گیا جاتا تھا تو وہ گیا تو جب تھوڑا اس کا وقت تبلیغ میں لگ گیا تو وہ جس لڑکی سے وہ مال وغیرہ سارا پر چیز کرتا تھا تو اس سے کہلنے کا تیرا موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تیرا کیا کونسپٹ ہے حالانکہ کئی سال سے اس سے سودا لے رہا تھا لیکن پہلے ہو خیال ہی نہیں تھا اس طرح اس نے کہا میرا تو کوئی کونسپٹ کوئی مجھے تو کچھ پتا نہیں تو اس نے اس کو تھوڑی دعوت تھی وہ پانچ منٹ تو وہ لڑکی رونے لگی رونے شروع کرتا تو اگلے ٹرپ پہ جب وہ آیا مال لینے تو وہ لڑکی نہیں تھی تو اس نے پوچھا وہ لڑکی کہاں کہ وہ تو مسلمان ہو گئی اور چھوڑ کے چلی تھی پہلے صرف ایک سوچ تھی کہ مجھے یہاں سے مال لینا ہے بکستان میں جا کے بیجنا اپنا پروفر بنانا ہے تو تھوڑا سا تبلیغ میں جا کے ذین بنایا کہ میں نے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے جنت کے راستے پر ڈالنا ہے تو اس کی پانچ منٹ کی بات نے اس کے لیے ہدایت کا نظام شلائے کوئی لمحی چھوڑی تو بہنے صرف پانچ منٹ کی بات تو ایسی پوری نسلیں ہیں جو دھونڈ رہی ہیں بتانے والا ہے کوئی جتنا انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے تھائیلنڈ ہے فلپائن میں ستر فیصد مسلمان تھے اب ستر فیصد جب سپین نے فلپائن پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد گھٹتے 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 وہ ستر فیصد سے ستر فیصد سے سترا چائنہ ہے ان پورے علاقوں میں جو اسلام پھیلا ہے وہ یمن کے تاجروں نے پھیلا ہے کوئی جہاد نہیں ہوا کلوار نہیں چھلے یمنی تاجروں نے اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اسلام ملے اور سومال اور کینیا تو اب تو مجھے افریقہ میں بہت جانے کا موقع ملا تو وہاں بھی سارے یمنی قبائل اب بھی آباد ہیں ان کے چہرے حبشیوں والے نہیں رنگ حبشیوں والا چہرہ فیچر ایشیاں تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے آبا وجہد یمن سے ماں ہے تو اس وقت پوری امت مسلمہ پر ایک جمعود ہے اس کے توڑنے کا اللہ نے ہمیں کام دیا یہ تبلیغ کا کام یہ دعوت کا کام جب نئی قومیں آئیں گے نا تو ہمیں بھی کرما دیں چونکہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر سال درخت نئے شاخیں نکالتے ہیں اگر انہی پر پھل لگتا ہے جو شاخیں پرانیوں پر پھل نہیں لگتے ہیں کہ عام میں تو میں نے یہ دیکھ سکتا ہے عام نئی شاخیں نکالتے ہیں ان جو پھل آتا ہے ان شاخوں پر آتا ہے باقی اس کو سپورٹ کرتی ہیں پھل نئی شاخیں نکالتے ہیں پچھلے شہ سو سال سے سات سو سال سے تبلیغ کا کام بالکل زیرو ہو گیا یہ تو امہ علیہ صاحب کے ذریعے سے اللہ نے شروع کیا تو آج ہم بیٹھے بھی اس کی بات کر رہیں ورنہ صرف ذاتی نماز عبادت تک اسلام تھا اور باقی کسی کو پتہ ہی نہیں اس بندے نے آکے وہ سبق دوبارہ دہرایا تو آج چھے بر عظم میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لہر اٹھائی ہے اور افرادوں کی زندگی کو بھی بدلتے دیکھ رہے ہیں قبائل کی زندگی کو بھی قوموں کی زندگی کو بھی اسلام کی آواز پہنچ رہی ہے ایک تو آپ سے یہ ارز کرنا تھا کہ آپ لوگ اپنی مصروفیت میں اس تبلیغ کے نیٹورک کو داخل کرو کہ یہ اسی طرح ہمارے ذمہ ہے جیسے اور فرائض ہمارے ذمہ ہیں پوری دنیا کے انسان کتنے قابل رحم ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے کفر پہ تو کبھی اس کو آج سے خلاصی نہیں مل سکتا ہے ایک مریض تڑپتا ہوا آتا ہے تو ڈاکٹر بھی بھاگ اٹھتے ہیں اور نرسز بھی اور اس کے لوہہکین بھی آئی سیو میں ڈالو پتنے کیا کیا اس کے لیے ایک دم کیا نظام چلتے ہیں اس سے زیادہ خطرے میں ہیں جو کفر پہ مر رہے ہیں یا نافرمانی پہ مر رہے ہیں شراب پیتے مر رہے ہیں زنا کرتے مر رہے ہیں سود کھاتے مر رہے ہیں مسلوان ہیں جھوٹ بولتے مر رہے ہیں جوہ کھیلتے ہوئے موت آ رہی ہے بہت خطرے تشکرات نماز چھوڑی ہوئی ہے روزہ چھوڑا ہوئی ہے زکاة نہیں دیتا ہے سود پہ کام کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے خیانت کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے فراڈ کرتا ہے مام باپ سے نہیں بنتی ہے یہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں یہ کرتے کرتے اگر ایک آدمی جا رہا ہے تو کیا بنے گا تو ایک بات آپ بھائیوں سے یہ عرض کرنی ہے لوگ اس خطے میں رہتے ہو جہاں سے اللہ نے اس دعوت کو اٹھایا یہ تو اب آخری دور ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے نماز نبی نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں مکہ ایسے آباد ہوگا کہ رہنے کی جگہ نہیں ملے اور مدینہ ایسے آباد ہوگا کہ رہنے کی جگہ نہیں ہوگی اور پھر ایسے اجڑے گا کہ اس وادی سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں یہ لگتا ہے یہاں کہیں آبادی ہوگی لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی وہ زمین کے خزانے اللہ نے باہر نکال دیئے تو وہ قریب کے زمانے میں یہ ہونے والا تھا تو اللہ نے آپ شکر کرو آپ سب انڈیا پاکستان کے لوگ وہ آپ کا رزق اللہ نے یہاں لکھا ہے پاک سرزمین اب عمرہ کرنے جاتے ہو مسجد جاتے ہو میں دنیا پھرتا ہوں ایسے ایسے ویرانوں میں پڑھوں میں رزق کے پیچھے ہمارے بھائی کہ دنیا بھی نہیں وہ نہیں دین بھی ہاتھوں سے نکل گیا لیکن آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا رزق اللہ نے آوٹ آف کنٹری لکھا تھا کوئی انڈیا سے نکلا کوئی بلدیش سے نکلا کوئی پاکستان سے نکلا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقدس سرزمین میں پہنچایا جس کی فضاء میں سوالات صحابہ کی زندگی کی نورانیت موجود ہے اللہ کے نبی کی زندگی کی نورانیت موجود ہے اس خطے کو اللہ نے شروع سین اب یہ عجیب ملک ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو جزیرہ ہو کر جزیرہ نماء ہو کر اور اتنا بڑا ہو کر دریا سے محروم یہ دنیا کا واحد ملک جس میں دریا کوئی ہے واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی ہے اور یہاں کا پہاڑی سلسلہ اس طرح کا ہے کہ یہ مونسون ہواوں کو رییکٹ کرتا ہے بارشیں کام ہوتے ہیں کہ یہ ڈیزائنگ ایسی ہے کہ یہ ہواوں کا رخ پھیر لیتا ہے تو اللہ نے یہاں بارشیں کام رکھے سہراؤ بنائے قول پہاڑ بنائے ایک دریا نہیں اتنے بڑے ملک میں دو اور جزیرہ نماء تین طرف سے سمندر ہو جس ملک ہے وہ پاکستان سے دس گناہ بڑا دیس ہو اور اس میں ایک چھوٹی سی نہر بھی نہ ہو چھت چھوٹے ملکوں میں دریا آئی دریا نہریں نہریں افریقہ کے بے آباد چاڑ کمرون جیسے ملکوں میں گیا دریا زبردست بے رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا ملک ہو کر تین طرف سے سمندر ہو کر بارش بھی کوئی نہیں دریا بھی کوئی اللہ تعالی نے اس خطے کو پہ آباد رکھا کہ یہاں جو بھی آئے اللہ رسول کی محبت میں اور کوئی اس کے آنے کا سبب ہی نہ آج سے پچاس سال پہلے جن لوگوں نے حجرت کی کدر وہ کوئی روٹے کے لئے نہیں آئے انہوں نے کہا اتھے چلی اتھے چل مرانگ جو بھی آتا وہ اتھے چل مرانگ یہ تو انیس سو دو میں ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ ریاض فتح کیا چیلیس آدمیوں کے ساتھ اور انیس سو چوبیس میں پھر مکہ فتح کیا اور انیس سو پچیس میں مدینہ فتح کی اور انیس سو تیس میں سارا سعودی جس کو عرب آج کہتے ہیں یہ سارا فتح کر کے اس کو ایک نام دیا المملکت العربیت السعودی اور انیس سو چھتیس میں یہاں تیل کی تلاش شروع ہو وہ ایک مکہ میں بزرگ ملے اب تو فوت ہو گئے کہ جب ملک عبدالعزیز آتے نا مکہ تو نماز خود پڑھاتے تھے تو ملتظم کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر اور تلوار کے دستے پر اپنا سر ماتھا ٹیک کر روتے رہتے تھے تلوار پر یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے روتے رہتے تھے تو وہ کہنے کے فرمائے لے کہ میں نے ایک دن امام حرم سے پوچھا کہ یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں ہے آگے بیٹھ جاتا اور رونے چلو کر دیتا تو وہ کہنے کے امام صاحب میں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے لے کر چلے گئے ملک سے پوچھا ان کا کہ بادشاہ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں روتی رہتے تو عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ولی اللہ تھے وہ تو یہ دنیا کا واحد بادشاہ ہے جس نے ریکارڈ بنائے پانچ بیٹے بادشاہ آج تک ایسا دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا اسے پہلے عبدالملک بن مروان کا ریکارڈ تھا اس کے چار بیٹے بادشاہ بنے تھے لیکن اس میں بیچ میں ایک فصل ہے دو پہلے دو بعد میں بیچ میں عمر بن عبدالعزیز ولید سلیمان یزید یا حیشام اور بیچ میں عمر بن عبدالعزیز تو وہ مسلفل نہیں تھے لیکن تھے چار حرون رشید کے تین اس کے چار یہ ملک عبدالعزیز پہلے بادشاہ انجن کے پانچ بیٹے بغیر کسی ملک اٹھا فٹ کے اوپر نیچے بادشاہ بنے ملک کی نیکی کب صلی اللہ دے رہا ہے تو عبدالعزیز اس کہنے لگے میں نے پورے عرب کو چوری سے پاک کر دیا پورے عرب میں کوئی خجور کی گھٹلی بھی نہیں اٹھا دیا لیکن اب انہیں روٹی کھاں سے کھلوں میرے پاس تو کشن اس پر آکے یہاں اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ اب ان کو روٹی کھاں سے کھلوں وہ قدیم عرب چوری ڈاکہ ان کا پیشہ تھا بطور وہ پیشے کے کرتے تھے کہ معاشر کا کوئی وسیلہ ہی نہیں تو ہاجیوں کو لوٹنا کافلوں کو لوٹنا آپس میں لوٹ مار ایک دوسرے کو لوٹنا جس کے پاس کچھ نظر آ جا کے دھوا بول دی تو فرما لے گئے میں نے سارے عرب کو پاک کر دیا ہے ظلم و سیدہ اور روٹی کھاں سے دھو تو انیسو اچھتیس میں تیل کی تلاش شروع اور انتالیس تک کچھ نہیں ملا تو عرام کو پہلی کمپنی جو یہاں آئی تو انہوں نے ان کو واپسی کو آرڈر لے دیا کہ واپس آ لے دیا تو اس وقت جو یہاں ان کا تھا انجنئر اس نے کہا مجھے ایک موقع آخری دیا جائے آخری موقع دیا تو یہی آپ کا یہ دمام داران اس میں اس آخری جو پورا سمندر نکل کے دے روٹی روٹی ہو گئی تو آج سے پچاس سال پہلے تک یہ حزیرت العرب ایسے ڈیزائن تھا کہ ادھر جو آئے نا اس کے آنے کا مقصد یا اللہ یا اس کا رسول تیس رہا کوئی مقصد کوئی نہ ہو کہ تیسری شاہی کوئی نہیں تھے کوئی ایک ہمارا ڈیرہ غازی خان کا نوجوان ہے وہاں مدینہ میں تو وہ کوئی ساٹھ سال سے رہ رہے ہیں تو میں ایسی مجھ سے بات کرو کہ تمہارا پاس تو وہ ہوگی کیا اس کہتے ہیں تابیہ تمہارا پاس تو تابیہ ہوگا کہا نہیں وہ ہے اقامہ کہ چھو اس وقت تو وہ خود کہتے تھے آؤ بھئی لے لو تابیس کہا جی وہ بزرگوں نے کہا دا بھئی ہم اللہ کے نبی کی محبت میں آئے ہیں مہاجر بن کے مریں کہ مقیم بن کے نہیں مریں اللہ مہاجر بن کے مریں مقیم بن کے نہیں مریں سبحان اللہ پیدل آیا تھا درہ غازی خان سے مدینہ اللہ کوئی کہتا تھا مکہ جا کے مر جاؤں کوئی کہتا تھا مدینہ جا کے مر جاؤں چونکہ اور اس کے علاوہ کوئی شائع نہیں تھی اب یہاں کہ اللہ نے دنیا ڈال دی ہے اب اس رسول پیشے ہو گیا ہے اب کوئی پیسہ بڑھ جاوے کوئی مال بڑھ جاوے کوئی تجارت بڑھ جاوے کوئی کاروبار بڑھ جاوے منا کوئی نہیں قل سیرو فی الاخ جاؤ گو کہ جاؤ میری زمین ہے پھرو شروع سے دنیا پھرتے چلی علیہ اللہ نے اس کتے کو اس لئے پانک رکھا کہ یہاں ایک اپنا گھر تھا ایک اس کے نبی کا گھر تو یہاں آنے والوں سے علیہ کے ڈیمانڈ دو نمبر یہ بڑھتے ہیں ایک نمبر یہ بڑھتے ہیں صرف تم اللہ اس کے رسول کی طلب میں آ رہے اور کوئی نہ پرسوں تلسوں ہم خیبر گئے تھے تو مرحب کا قلعہ کھڑا ہوئے جو حضرت علی نے فتح کیا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک آٹھ کے لئے تھے آٹھ ہیں تو آخری وہ تھا جو فتح ہوئے تو مالِ غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو ایک صحابی تھے تو آپ نے ان کو بڑھا کر رکھا کہ بھئی یہ تیرا حصہ ہے مالِ هذا بایعت یا رسول اللہ میں اس لئے آپ کے پیچھے نہیں آیا کس لئے آیا کہ میں آپ کے پیچھے اس لئے آیا ہوں کہ یہ یہاں تیر لگے اور ادھر سے پار نکل جائے اور میں اللہ کے نام پہ قبر بانے آشان مجھے نہیں چاہیے مالِ غنیمت میں نہیں لیتا تو آپ نے کہا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچ کر دکھائے جو آٹھ دن وہ جنگ چلتی رہی تھی تو اگلی دن وہ شہید ہوئے سیدھا یہاں ہی تیر لگا ہوں گردن کے پار نکل تو بھائیو ایک تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ تبلیغ کے کام کے لیے آپ لوگ وقت دو ٹائم ٹیبل بناو آپ کے روٹس پاکستان انڈیا کے ساتھ ہیں یہاں تھوڑی مشکلات ہیں وہاں تو کوئی ہے چار مہینے ایک دفعہ آپ سب لگاؤ چالیس دن ایک دفعہ لگاؤ اور اس کو اپنی زندگی میں آپ روٹین میں شامل کرو یہ اسی طرح میرے فرائز میں شامل ہے جیسے باقی فرائز میرے ذن میں ہیں لوگ منتظر ہیں ہمارا جو آن تھوڑا سا جب کوئی دیندار ہو جاتا ہے تو اسے دین سے دور لوگوں سے نفرت ہو جاتا ہے اور لا شعوری طور پر انہیں وہ کھٹیا سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک ایک در کھٹ کھٹا ہے ابو جہل کے بارے میں آپ کو پتا تھا یہ فیرون ہے میری امت کی بتا دیا گیا تھا تو اس کی تو آپ منت کرنے کی ضرورت کو نہیں رہ گئی تھی بھئی بتا ہے بھئی اس نہیں پڑنا کلنا لیکن ابو جہل سے آپ کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک دن ابو جہل نے کہا بھائی محمد بس کر تو یہی چاہتا ہے نا کہ ہم تیرے رب کے سامنے کہہ دیں کہ اس نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا تو میں کہہ دوں گا تیرے رب کو کہ اس نے تیری بات پہنچا دی تھا بس کر یہ تو اس کی منتیں کی ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ یہ میری امت کا فیرون ہے تو اوروں کی آپ نے کتنی منتیں کی بہت لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ذمہ کوئی منوانا تھوڑا ہے بتانا ہے بتا دیا بس کافی ہو گیا اندر کا جو درد ہوتا ہے کڑھن ہوتی ہے وہ مطلوب ہے صرف پیغام پہنچا جو کوئی آپ کی دکان یا عطیق کی دکان پر گاک آکے چلا جائے تو انہوں کے بیٹ دار تو شروع ہو جاتا ہے یہ واپس کیوں گیا کسی نہ کسی طرح کوئی سودا لے کے جائے بلکہ وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی کہا کہ یہاں سے خالی ہاتھ نہ نکلے اگر وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں تو اس کو ایس طرح ڈیل کرو تو وہ دوسری لینے پر تیار ہو جائے یہ سمت کا فراج اچھے عرب انسان ہیں جن کو پتہ نہیں ہمارا بنانے والا کون تو ایک عرب مسلمان ہیں جو حیوانوں کے زندگی گزار رہے ہیں جو اللہ کو مان کر اس کی نہیں مانتا آخرت کو مان کر اس کی طلب کوئی نہیں ہے جنت کو مان کر اس کا شوق کوئی نہیں ہے جہنم کو مان کر اس کا خوف کوئی نہیں ہے لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ کر اللہ کی عظمت سے دل خالی ہے محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ کر ان کی عظمت اور محبت سے دل خالی یہ آپ سب بائیوں کی خدمات میں گزارش ہے اس بات کو سنجیدگی سے لیں بہت بڑا سرمایہ ہے کسی کے دروازے پر جا کر اسے اللہ کی نسبت سے کہنا بھائی آؤ اللہ کی ماننے والے بانجھ بہت بڑا سرمایہ ہے اور میں اللہ کے نبی پر قربان جاؤں اس نے اس کے لئے خود عمل کی شرطی نہیں لگا پہلے خود عمل کرو پھر کسی کو کو فَلْيُبَلْغِ الشَّاحِدُ الْغَائِبِ جو آخری حج میں آپ نے فرمایا شاہد کا مطلب ہے بتانے والا جو بتا سکتا اوروں کو بتا دیں حالانکہ یہاں آپ کہتے عمل والے اوروں کو بتائیں علم والے اوروں کو بتائیں تقوی والے اوروں کو بتائیں کتنے لفظ کارنا میری امت کا ہر کلمہ گو اس کے ذمہ ہے جا کے اوروں کو تو بھائیو ایک آپ بھائیوں کے خدمت میں گزارش ہے کتابت کے کام کے لئے وقت دو یہ آپ کا پرہ امتیاز ہے ہمارا امتیازی نشان ہے ہر گھر پہ جانے میں وینا ملک سے ملا تو مجھے سوئیل احمد کا فون آیا سوئیل احمد بڑا مشہور آرٹسٹس ہے پاکستان کا اس کا ایک پروگرام حسبحال بہت ہٹ ہوا ہے پاکستان میں بسے ڈراموں میں بھی وہ بہت پپولر تھا اس کا فون آیا ہے کہ مول صاحب ہم میں اچھا نہیں لگا آپ کا وینا ملک کو ملنا تو ٹی وی والوں نے اسے لیا تو ساتھ مجھے بھی لیا انٹریو پر مجھے بھی لیا ساتھ ٹیلی فونک تو میں نے اس میں اس نے بھی انکر نے بھی یہ پوچھا کہ ایسے لوگوں سے تو دیندار لوگ ملنا پسند نہیں کرتے آپ کیسے چلے گئے ملنے تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہمیں شریعت میں گناہ سے نفرت کا حکم دیا ہے گناہگار سے نہیں ہمیں جرم سے نفرت ہے مجرم سے نہیں ہمیں گناہ سے نفرت ہے گناہگار سے نہیں گناہگار ہمارا بھائی ہے اگر اس سے یہ گناہ نکل جائے تو ہم اسے گلے سے لگائیں مجرم کا جرم چھوڑوانا مقصود ہے مجرم ختم کرنا نہیں جرم ختم کرنا گناہگار کو نہیں ختم کرنا ہے گناہ کو ختم کرنا ہے اور اس کے لئے انتہا درجے کی شفقت اور محبت چاہیے اس کو اس سے نکالنے کے لئے یہ تھوڑا سا میں نے بیان کیا تو پھر وہ کہنے لے کہا مون صاحب میں اندر اندر بہت نراز تھا آپ پہ لیکن آپ کی بات سن کرنا مجھے جواب مل گیا میری بات کا جواب مل گیا کہ واقعی ہمیں تو گناہ سے نفرت کرنی چاہیے گناہگار سے تو نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں جرم سے نفرت کرنی چاہیے مجرم سے تو نہیں کرنی چاہیے تو آپ کی ہا جا واپ우 Painter ان کے 10%üne پھر کام کرنی چاہیے اگر کے صور میں کیا جا ہے واستعمی نمبر تو میں نے اسے کہا سہل بھائی ہماری مثال تو ڈاکی یہ کی ہے ڈاکی یہ کی ذمہ ہے پار سال پہنچانا وہ تواف کہا ہے یا وہ مولانا کہا ہے ہمیں تو پار سال پہنچانا ہے تو کوئی ڈاکی ہے یہ تو نہیں کہہ سکتی تو یہ تواف دا پار سال ہے میں نہیں لے کے جانا ہوں اس سے ڈیوٹی ہے اس سے جانا ہی لے کے ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے جانا ہے ہمارے سرگودہ میں ایک انپڑ آدمی اس نے پورے پاکستان کے کنجر خانوں میں جا کر کشتیں کر کر کے ناشنے والی لڑکیاں تحجد گزار بچیاں بن کے شادی شدو بیٹھیں ابھی چند دن پہلے مجھ سے ملا تو اس نے سنایا کہ میں اپنی دکان پہ بیٹھا تھا تو ایک آدم ہے بڑا لمبا چوڑا کت بڑی خوبصورت داری تو کہنا کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں تم نے میری زندگی بدلی میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں میں نے تمہاری زندگی کیسے بدلی کہ میں سندھ کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں اغوا کرنا ڈاکے ڈالنا قتل کرنا یہ میرا کام تھا اور ملتان میں ایک تواف تھی وہ میری معشوقہ تھی اس پہ آکے میں خرش کر جاتا ہوں یہ جماعت لے کر گیا ملتان بزار حسن اس بچی کے کوٹھے پہ چلے گئے وہ وہاں کی بڑی معروف تو وہاں اس ڈانس ہو رہا تھا وہ ناچ رہی تھی تو یہ دروازے میں کھڑا ہو گیا تو اس لڑک نے اس کو اشارہ کے اندر آ جاؤ اس نے کہا نہیں میں اندر نہیں آوں گا تو پھر اس نے کہا کیا لینے آیا تو اس نے کہا میں تیرے اوپر امہ فاطمہ کی چادر ڈالنے آیا تو ایک جملہ تھا یا کرنٹ تھا وہ بچی ناشتے ناشتے گر گئی اور اس نے اپنے گنگرو کھولے اور دیوار پہ مارے یوں زور سے رونا شروع کر گئے چیخنا شروع کر گئے تو اس کے وہ اس نے چادر جا کر اس کو پرسے ڈالنے اس بچی نے توبہ کر یہ ڈاکو حسب معمول آیا آپ نے ہی رات گزارنا جو مال لاتا تھا اس کو دیتا ہے آگے اس نے ملنے سے انکار کر دی اس نے کہا یہ کیا ہو گیا میں ملوں گا ضرور مجھ سے بات کریں تو پردے میں آکے کھڑی ہوئے اور اس کو اس نے تعوید دی کہ دیکھ مر جانا ہے ایک اللہ کا بند آیا تھا میری زندگی میں روشنیاں جائیں دکھا کے چلا گیا میں تجھے کہتی ہوں تو توبہ کر اور جا سبلیغ میں جا اور اللہ کا بند آگا کہ اپنے اس اس طواف کی بات پر اس نے کہا میں وہاں سے رائیمنٹ چلا گیا چار مینے لگائے تیرا پتا چلا بھئی تو یہاں سرگودے رہتا ہے تو تیرا شکریہ دا کرنے آگا تو آپ بھائیوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس تبلیغ کے کام میں وقت دیا کرو میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں عقیدت کے ساتھ کہ صحابہ کا دور تابعین کا دور تبہ تابعین کا دور یہ تین دور کتو خواہ بھی دکھا جا سکتا ہے پہنچا نہیں جا سکتا ان تین دور کے بعد اتنا بڑا دین کا کام آج تک نہیں ہو اتنی بڑی محنت آج تک نہیں ہو آپ اس میں وقت دیں آپ کو فائدہ ہوگا یہ آپ کا سرمایہ ہے میرے والد صاحب کا صرف ایک چلہ لگا تھا ایک چلہ تھوڑی بہت پھر وہ ایسے جماعتوں میں جاتے تھے زیادہ ٹائم نہیں ہو تو جب ان کا انتخال ہوا تو میں نے ان سے مجھے وہ خواب میں مل گئے کوئی تیسرے دن ہی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو کہلنے کہ میری بخشش ہوگی میں نے پوچھا ہشر کن کے ساتھ ہوا کہلنے کہ مقربین کے ساتھ ہوا میں نے پوچھا کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا ان صرف ایک چالیس دن تبلیغ میں لگے کہلنے کہ اسی تبلیغ کے کام نے اسی تبلیغ کے کام نے اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دی تین دفعہ اس کو دھوڑا اور ٹوٹل وقت جو لگا وہ میں نے اب چالیس دن لگے پھر سال میں کوئی مہینہ دو مہینے ان کے جاتے تھے مختلف اوقات میں اکٹھا نہیں وہ بھی مقصود جماعت جو ہماری ذمہ داروں کی جماعت گاڑیوں پہ چلتی تھی تو اس میں جاتے تھے عام جماعتوں میں نزاکت ہی جا نہیں سکتے تھے یہ تو ایک اجتماعی ذمہ داری کے حوالے سے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اس کو آپ سنجیدگی سے سوچیں یہ بہت بڑی تجارت ایک آدمی کا ہدایت پہ آ جانا میری بخشش کا سبب بن سکتا دوسری چیز جو آپ بھائیوں سے ارز کرنی تھے وہ انفرادی زندگی کے ایک ہماری اجتماعی صورت ایک ہماری انفرادی کہ بطور فرد اللہ ہم سے کیا چاہتا اور اللہ کا نبی ہم سے کیا چاہتا تو اس میں پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ایسی محبت جو ہر چیز پر حاوی ہو جائے لن یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ و والدہ والنا سے اجمع کہ جب تک میری محبت کو تم اپنے اوپر اولاد پر ماں باپ پر اپنی دنیا پر غالب نہیں کرو گئے تمہارا ایمان مکمل نہیں یہ بطور فرد ہم سے ڈیمانڈ کہ اللہ اس کے رسول سے محبت یہ ساری چیزوں پر غالب آج اس کو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ میں و محمد رسول اللہ میں اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے لا الہ الا اللہ بیچ کی طرح ہے محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے لا الہ الا اللہ دکھانا مشکل ہے محمد الرسول اللہ چھپانا مشکل ہے لا الہ الا اللہ ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ ہم کسی سے چھپا نہیں سکتے کہ وہ ایک ہمارا برینڈ ہے برینڈ تو چھپ نہیں سکتے چھپے تو قیمت ہی ختم ہوگی اگر آپ تسی برینڈ چیز کے اوپر سے وہ اس کا وہ مہر اتار دو تو پھر تو کوڑیاں دے بھائی ہوگی ساری قیمت تو اسے تھپے کی ہے تو محمد الرسول اللہ ایک تھپا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے پاسپورٹ کے بغیر ٹیبلنگ نہیں ہو سکتے اور ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتے تو آپ کسی سفارج سے ٹیبلنگ کر لیں پغیر ویزے کے تو آگے آپ کو روک لیں کوٹاڑ ہوئے تو جیل میں ڈال دیں کہ نرم ہوئے تو تو اسی جار پہ واپس بھیج دیں گے تو یہ بطور فرد ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم فرینڈڈ لوگ ہیں لا الہ الا اللہ میٹیریل ہے اور محمد الرسول اللہ اس پر مہر اتار گھل احمد کا ٹھپا لگ جائے اور تیس روپے میٹر والا کپڑا تین سو روپے میٹر ہو جاتا ہے اور فیصلہ باز میں کتنے لوگ ٹھپے لگا رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو جب دنیا میں نکلی چیز بکھ جاتی ہے تو اللہ تو زیادہ مہربان ہے میں کیا کرتا ہوں اپنے بیان میں کہ دیکھو بھئی کمس کم پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں تو یہاں کہ نکل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں ساری دنیا میں ایسا ہے نکل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں تو ہم بھی اپنے نبی کی نکل مار لیں پاس کرنے والا ویسے بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے یہ پہلا مطالبہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی کی ہر ترتیب میں آگے رکھو اپنے آپ کو پیچھے رکھو لا الہ الا اللہ کا مطالبہ محمد الرسول اللہ کا مطالبہ ہے کہ تمہارے زندگی کے ہر شعبے میں محمدیت نظر آئے وہ اجا گر ہو جونکہ وہ ہے ہی ظاہر کرنے کے بھی وہ چھپائی جا سکتی نہیں اس کا ظاہر ہونا ہی اس کی زندگی ہے اور وہ ہی ہماری پہچان ہے ہماری تجارت دیلنگ کروبار شادی معاشرت گھر لباس زندگی کی ہر شعہ سے تپک رہا ہو محمدی پناہ کے محمدیت دوسری چیز جو اللہ تعالی انفرادی سطح پر ہم سے چاہتا ہے وہ بہت لمبی چھوڑی یہ بہت مختصر ہے جو میں نے پہلی بتائی اس میں یہ چند عبادات ہیں اور چند اصول ہیں جن کے اندر آؤ تو آدمی لا الہ الا محمد رسول اللہ کے آجت ہے سانچے عبادات کا مزکر دوسری چیز جس کا اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کا رسول وہ ہے ہماری اوروں سے ڈیلنگ اوروں سے ڈیلنگ جس کا نام ہے اخلاق اخلاق معاملات کہتے ہیں کاروباری لیندین اور معاشرت کہتے ہیں آپس کے روئیوں کی لیندین کہ روئیے بھی لیندین کی چیز اور چیزوں کا تبادلہ پیسے کے بدلے میں چیز کے بدلے میں چیز اس کو شریع زبان میں معاملہ کہتے ہیں اور جو ہمارے آپس میں روئیوں میں جو لیندین ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں یہ اخلاق کہتے ہیں تو معاملات کی صفی سچائی یہ بازار کا دین ہے وعدے پہ خائم رہنا مکر نہ جانا پھر نہ جانا یہ بازار کا دین ہے اور معاشرت میں برائی کا جواب اچھائی سے یہ معاشرت کا دین ہے اور یہ آخری بات میں کر رہا ہوں اب یہ اسلام کا سب سے مشکل ترین چپٹر کہ ریاکشن انسانی فطرت ہے ریاکٹ کرنا انسانی فطرت لیکن تیز سے تیز گاڑی کے نیچے بھی اللہ نے بریک رکھا ہو اب بریک لگاؤ رکھ جائے سخس سے سخس مزاج والا بھی اللہ نے اس کے اندر سسٹم رکھا بریک لگائے گا تو روک سکتا ہے اپنے آرہ جس گاڑی کو بھی بنایا جاتا ہے بریک اس کے ساتھ رکھ جائے اگر اس کی رفتار دھائی سو کلومیٹر بھی ہے تو بریک اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے جو معاشرہ بنتا ہے معاشرہ اسلامی معاشرہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دینے سے بنتا ہے برے کو برا بن کے دکھانا اسلامی معاشرہ نہیں ہے برے کو اچھا بن کے دکھانا اسلامی معاشرہ اور نیگٹیو روئیوں کا جواب پوزٹیو روئیوں سے دینا یہ اسلامی معاشرہ کیسے نے آپ نے کہا پاگل نہ بننا لا تقونو امعا ہمارے نبی کے الفاظ بڑے عالی ہوتے تھے صحابہ بھی نہیں سمجھ پاتے تھے بازوں کے اب کہا امعا مت بننا امعا کسے کہتا ہے صاحب نے کہا جو یہ کہے اچھا کرو گے تو اچھا کریں گے برا کرو گے تو برا کریں گے یہ پاگل ہے اس کو آپ نے کہا یہ پاگل ہے اچھا کرو گے تو اچھا کریں گے برا کرو گے تو برا کریں گے یہ پاگل ہے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے نہیں تم اقل مند بنو اقل مند کون ہے تم یوں کہو رائی تو برا بھی کرے گا تو میں اچھا کروں تو بڑا بھی کرے گا تمہیں چاہتا ہے عنف بن قیس خود بڑے عرب سردار گزرے ہیں وضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کا حلم مشہور تھا کہ بڑے حلیم انسان تو ایک دفعہ ان کو کسی نے کہا تو نے مجھے ایک سنائی نہ تو دس سناؤں گا کہنے کے میرے بھائی تو مجھے سو سنا تو میں ایک میں نہیں سناؤں گا تو مجھے سو سنا میں ایک میں نہیں سناؤں گا ایک دفعہ کوفے میں رہتے تھے تو باہر سے آ رہے تھے اگر آج میں ان کوئی گالیاں دین لگا تو چھپ کر کے سنتے گئے سنتے گئے کچھ نہیں بولی جب شہر قریب آیا تو کھڑے ہو گئے کہنے لگا بھائی اگر تیرے پاس مزید سٹاک گالیوں کا ہے تو میں کھڑا ہو کے سن لیتا ہوں یہیں ختم کر لیں آگے اگر کسی اور نے سن لیا اور نے تیرے ٹھکائی کر دی تو میں ذمہ دار نہیں چونکہ میری خوم آگے آباد ہے تو وہ میری بیزتی دیکھیں گے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں تو اگر ختم ہو گیا تو پھر وہ مجھے اجازت دے دوں اور اگر باقی ہے تو میں کھڑا ہو کے سن لیتا ہوں تو پاؤں پڑھ کے معافی ماہ وہ مجھے معافی کر دوں عظیم آدمی ہوتا ہے تو بھائیو جو معاشرت ہیں نا وہ درگزر سے بنتے پکڑھ دھکڑ سے نہیں بنتے ہر وقت اگر ماں باپ اولاد کی پکڑھ دھکڑ کریں یا خامن بیوی کی ہر موقع پہ پکڑ 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 یا بیوی خامن کو توک 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 تو معاشرت ختم ہو جائی جس کو معاشرت کہتے ہیں اسلامی معاشرت وہ ختم ہو جائی چونکہ ہم نے اسلامی معاشرت سیکھی نہیں کہ ہمارے نبی کا گھر میں کیا رہا گیا تھا ملازم سے کہا تھا بیوی سے کہا تھا بچوں سے کہا تھا جو ذہن میں آیا وہ چل یا جو محول میں وہ چل رہا ہے اپنے زندگی بھر زندگی بھر اپنے کسی نوکر کو نہیں ڈانٹے زندگی بھر کسی کو تھپڑ نہیں مارا حضرت انس فرماتے ہیں دس سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ایک دفعہ مجھے نہیں کہا یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا ایک دفعہ نہیں کہا ہمارے معاشرے میں نوکروں پر بہت سختیت ان کو تھوڑی تنخواہ ہیں اور قوم اتنا زیادہ کہ وہ بچارے رات کو چار پھائیوں پر گرتے ہیں تو ان کی جوڑ جوڑ ہائے ہائے کر رہا تھا اور سو اگر انہیں چوکس کھڑے ہو تھا دو تین ہزار ریال کیا چیز ہے تمہارے سعودیہ اور قوم ان سے کتنا سخت لیا جاتا ہے کتنا ان پر جبر کیا جاتا ہے کوئی ان کی چھوٹی نہیں ہے کوئی ان کی خوشی نہیں ہے کوئی ان کا غم نہیں ہے خوشیاں بھی مالداروں کی ہیں ان کی اپنی خوشی ہو تو کوئی چھوٹی کر جو پھر مت آنا پھر ہماری طرف سے تم فارغ کیا بھی میرے نبی نے یہ میں گھر کی زندگی بتا رہا ہوں جو کہ ایوب صاحب کی بچی کی شادی ہے تو اس کے حوالے سے یہ تھوڑی سی چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈسکس نہیں ہوتی بتائی نہیں جاتی کہ ایک گھر میں بیوی ہے خامند ہے ماں ہے باپ ہے بچے ہیں نوکر ہیں ملازم ہیں ان میں ایک انسان کیسے چلے اگر اپنے مزاج سے چل رہا ہے تو توڑ بیٹھے گا اپنا گھر کبھی بیوی کبھی بچے کبھی ماں باپ کبھی نوکر وہ رگڑ میں آتے رہیں گے چونکہ اس کو پتہ نہیں گاڑی کیسے چلانی ہے کبھی ادھر مارے گا کبھی ادھر مارے گا تو کاروبار میں چلنا اس سے آگیا ہے کہ مجھے کیسے چلنا ہے بچوں سے کیسے کرنی ہے نوکر سے کیسے کرنی ہے اگر ماں باپ زندہ ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنی ہے یہ نہیں سیکھا یہ چپٹر سیرت کا ہم بھی اپنے نبی کے موجزے بیان کر کے زندہ بات کنارے لگا دیتے ہیں میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ آپ کے اخلاق تھے اللہ اللہ کو تعریف کرنی پڑی اپنے نماز بڑی اچھی پڑی لیکن اللہ نے آپ کی نماز کی تعریف نہیں کی بلکہ الٹا روکا کہ اتنی لمبی نہ پڑا کر درمینے درجے کے پر آپ نے تبلیغ بڑی عالی شان کی اللہ نے تعریف کرنی کی وجہ روکا کہ اتنا زیادہ نہ کیا کر فلا تظہب نفسوک علیہم حطرات ما انزلنا علیق القرآن لتشقہ ایسے نماز نہ پڑ کے تیرے پاؤں پھٹ جائیں درمینے پڑ ایسی تبلیغ نہ کر کے تیرے سینہ پھٹ جائیں درمینے پڑ ایک دفعہ اٹھا کے کرتہ بھی دے دیا نماز پڑھانے کے لئے کرتہ ہی نہیں تھا تو ایک انساری عورت سے کپڑا مانگا اس نے دے اس کو نماز پڑھائی تو اللہ نے اس طرح کہا اتنا بھی خرش نہ کر کہ خود تنگی کا شکاک ہو جائے تو یہ بڑے بڑے کام ہے لیکن اللہ نے بجائے شعباش دینے کے بھائی تھوڑا ہولا ہاتھ رکھ لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق کی پرواز دکھائی تو اللہ نے شعباش دیکھ میرے نبی شعباش آپ کے اخلاق بڑے عالی شام بڑے عالی شام کسی عمل پر ایسے گھل کے اللہ تعالیٰ نے داد نہیں دی جیسے اخلاق پہ داد دی اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کا رب آپ کو شعباش اور پھر قسم اٹھائی پہلے نون والقلم وما یسکرون مجھے قسم قلم اور اس کی تحریف قسم اٹھا کر کہا میں داد دیتا ہوں میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے عالی شام آپ نے نو بیویوں کو کیسے جوڑ کے آ ایک بیوی کو چلانا مشکل ہو رہا ہے کبھی ادھر بیٹھ کے رو رہی کبھی ادھر بکیا ہوا جیے بس ایک عربوں پتی آدمی کی عورت آئی ملنے اور بازے ہوتی ہیں خواتین پہلے اپنا دکھڑا بیان کر کے پھر روتی ہیں وہ پہلے روئی پھر دکھڑا پہلے رونا شروع ہو گیا مجھے خبر مل چکی تھی کہ بہت بڑے عرب پتی آدمی کی بیگہ میں آپ سے ملیں ایک جگہ میرا بیان تھا تو وہ آئی ہوئی تو مجھے وہ درمیان والے دوست نے بتایا کہ یہ بہت بڑا آدمی جس کی بیگہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہے بسم اللہ وہ آ کے رونے سے اس نے باز شروع چکی لاکھوں روپے کا اس نے جوڑا پہنے ہو گا تھا کروڑوں روپے کی جیوری اس نے پہنے ہوئی اور بیٹھتے ہی رونے شروع کرتے ہیں پھر جب تھوڑا سا ہو وہ سمبلی پھر مولنا میں اس دولت کو کیا کروں لوگ میرا کپڑا دیکھتے ہیں میرا زیبت دیکھتے ہیں میری گاڑی میں اس کو آگ لگاؤں میرے فامد قبول ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں میں کیا کروں اس دولت کو اس کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا چونکہ یہ جو زبان قبول ہے نا یہ ایسی آگ لگاتا ہے کہ ساتھ سمندر کا پانی بھی نہیں بجا سکتا اور زبان قبول ایسی مٹھاس لاتا ہے کہ ساتھ کڑوے سمندر میٹھے کر دے ایک بول کے ساتھ زبان کا ایک بول اتنی مٹھاس لاتا ہے تو ایک گھر کی زندگی میں ہمیں کیسے چلنا ہے ایک اصول یاد رکھ درگزر چشم پھوشی بیوی محبت کرے گی بچے محبت کریں بیوی کی پکڑ بچوں کی پکڑ بیوی کی پکڑ بچوں کی پکڑ نوپروں کی پکڑ بھاگ جائیں گے اللہ نے اپنے نبی جیسی ہستی سے کہا میرے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ساتھ ہی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں لوکن تفضن میرے نبی اگر آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا غلید القلب طبیعت میں سخت ہوتی لنفضل من حولک یہ تیرے ساتھی کون صحابہ کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں اپنے نبی والی معاشرت سی بیس سی کھو بھائی اپنے زبان کے بول کو ممیٹھا کرنا سی زید بن ارکم رضی اللہ عنہ ہو کہ سامنے عبداللہ بن عبی نے کہا کہ ان پر مال خرچ کرنا بند کر لا تنفقو علا من عند رسول اللہ تو انہوں نے جا کر بتا دیا اللہ کے نبی ہویا رسول اللہ وہ عبداللہ بن عبی یہ کہہ رہا تھا ان کو عمر دی چودہ سال وہ آیا اس نے آکے کہ زم اٹھا ہے میں تو کہا ہی نہیں یہ چھوٹا اور باقی بھی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ اس نے غلط سنا ہوگا تو کہنے لگے میں چھپ اور میری جو بیز دیکھی لوگوں نے جو بیز دیکھی کہ مجھے لگے زمین پھٹ جائے میں غائب ہو جاؤں کہ تو انہیں نبی کے سامنے جھوٹ ہوئے اور اللہ کے نبی نے میرے ساتھ کیا کہ کرنا تو اللہ کو نبی کو چاہیئے تھا کہ لیکن نبی آئے مجھے جن دیکھا مسکر آئے اور ایسے میرے کان کو تھوڑا سا یوں ہلکل سے مسئلہ اور مسکر آ کے آگے چلے اور میری جان میں جان آئی اور اسی وقت قرآن اترا سورہ منافقون اللہ نے اتاری اور زید بن ارقم کی سچائی کو اللہ نے ثابت کیا کہ یہ منافق جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے یہ بچہ سچا ہے اگر یہ میرے گھر کا ملازم ایسے کر دیتا تو میں تو ڈنڈاوس پہ توڑ دیتا پھر اگلی باد باد میں کر میرے نبی نے درگزر زندگی کا اصول بتایا ہے درگزر سب آپ سے جڑ جائیں گے نبی بچوں کو ہدایت نہ دے سکے کہ میں اپنے بچوں کھا میں اپنی بیگم سے کھا پر میں کہا دیکھو بچوں سے نہ امید رکھنا نہ آس رکھنا تمہارے خدمت کریں گے پھر خوشی ہوگی نہیں کریں گے تو دکھ نہیں ہوگی بتانا ہمارے ذمہ کروانا ہمارے ذمہ نہیں ہم بتائیں گے محبت دیں گے پیار دیں گے کسی کو بھی پیار دو محبت دو آپ کا خوش ہے انسان ایک محضب جانور ہے انسان ایک محضب جانور ہے حیوان ہے حیوان کو دیکھ لو آپ ڈھنڈا دکھاؤ گے بھاگ جائے گا اور چارہ دکھاؤ گے تو قریب آ جائے گا یہی ساری دنیا کے انسان میرے نبی نے عرب کے ڈھاکموں کو ایسا سینے سے لگایا کہ وہ رضی اللہ عنہ بن گا جب حاتم تائی آیا نا مدینہ تو آپ نے دعوت دی انہوں نے انکار کر دیا پھر آپ نے دعوت دی آپ نے کہا دیکھو ایک دن آئے گا ہیرہ سے لڑکی چلے گی بیت اللہ کا تواف کرے گی اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا تو عدی کہنے لے گے میرے جی میں آیا وہ جو ہیرہ سے چل کر آئے گی مکہ تواف کرنے تو میرے قبیلے کے ڈھاکوں سے بچ کے کہاں جائے گی اینہ دعا روبنی تی میرے قبیلے کے ڈھاکوں سے کہاں بچے گی اور جب اللہ کے نبی کی محنت ہوئی تو سب سے بڑے ڈھاکوں تھے حاتم تائی کے قبیلے کے راف بن عمیرہ راف بن عمیرہ صدیقی دور میں ضرورت پڑھی خالد بن ولید کو شام شفٹ کرنے کی خالد بن ولید سے کہا کہ تم جلدی سے پہنچو شام اور کمان سنبھالو تو ایک راستہ تھا اکیس دن کا جو عم ایک تھا سات دن کا سہرہ تو تین ہزار کا لشکر چنا اور کہا میں سہرہ سے گزروں گا تو ساتھیوں نے کہا مر جائیں گے نبانی نبانی نبانا تو کہنے لے گے جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا چند دن پہلے وہ کون تھا عرب کا سب سے بڑا ڈاکو اور چند دنوں کے بعد وہ کون تھا کہ خالد جیسا آدمی کہہ رہا ہے جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا کہ یہ میری آخری گزارش ہے اپنے گھروں کو مزین کرو اچھے اخلاق در گزر اور زبان کے میٹھے بول کے ساتھ در گزر کرنا سیکھو تو آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے گا اگر آپ کی پکڑ دھکڑ کی طبیعت بن گئی تو پھر نہ آپ بیوی کے ہیں نہ بچوں کے ہیں نہ نوکروں کے ہیں پھر آپ آپ اپنی ذات کے ہیں یہ ہمارا ماحول نہیں ہے چونکہ عورت کمزور ہے تو عام طور پر مرد کی طرف سے عورت پر شدت آتی ہے پھر ماں باپ ہونے کہناتے بچوں کی پکڑ دھکڑ پکڑ دھکڑ دھکڑ انہیں بھگا دیتی ہے موسیقی